آداب ناظرین گھڈیال نیوز 24-7 میں آپ کا خیر مکتب میں ہوں آپ کی مزبان یاسمین منظور پہلے نظر ڈالتے ہیں دنبرگ کی کچھ اہم خبروں پر تیز رفتار بس نے کپارا کے برامری میں بزرگ بیکن مزدور کو کچل دیا شوہ پہلے اسپتار میں ڈاکٹر اور چودہ دیگر ملازمین ڈیوٹی سے غیر حاضر پائے گئے ڈی بی نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے ٹائم فریم کا مطالبہ کیا کشمیر میں سردی کی شدت بے قابل جمہ کشمیر کے ڈوڈا میں فوج نے چار مجتبہ نوجوانوں کو حراست میں لیا حکومت نے ایسائی پوسٹ کے خواہش مندوک کے لیے عمر میں ایک بار کی ریایت کا اعلان کیا جمہ کشمیر میں باہر کی گاڑیوں کی ریجسٹریشن پر نو پرسنٹ ٹوکن ٹیکس کا مطالبہ نہ کریں ہائی کورٹ کی حکومت کو ہدایت جین کے بینک کے ایٹی ایم گارٹ نے آج جمہو اور سری نگر میں اعتجاج کیا اب خبروں کا تبصیرہ چیف جسٹس پنکج مطل اور جسٹس پمنیت گپتہ پر مشتمل ہائی کورٹ کے ڈیویجن بینچ نے آج ڈپٹی اے جی کو ہدایت دی کہ وہ ایک ماہ کے اندر اندر ایک نئی تعمیل سٹیٹس ریپورٹ دکھائے جس میں واضح طور پر اس وقت کی نشاندہی کی جائے جس کے اندر جنگل کی پوری زمین کو بنایا جائے گا تجاوزات سے پاک اور وہ اقدامات جو مخمت جنگلات مستقبل میں تجاوزات کو روکنے کے لیے اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں شماری کشمیر کے ایک پارہ زلہ کے برانٹھی میں بھدگ کی صبح ایک تیز رفتار مسافر بس کی ضد میں آ کر ایک پچاس سالہ بیکن مزدور کی موقع پر ہی موت ہو گئی ذرائع کے مطابق مقتول کی شناخ پچاس سالہ گھلا مہیدین شیخ ولد عبدالخ خالق شیخ ساکیناک کرالپورا کے طور پر ہوئی ہے ڈسٹرک میجسٹریٹ ڈی ایم شوپیان سچن کمار ویشیا کے زرہ اسپیتال کے اچارک دورے کے دوران ایک ڈاکٹر اور چودہ دیگر ملازمین ڈیوٹی سے غیر حاضر پائے گئے ذرائع کے مطابق ان کی غیر مجاز غیر حاضری کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایم نے کہا کہ غیر حاضرین کے خلاف قوائد کے تحت سخت کاروائی کی جائے گی حال ہی میں وادی کا دورہ کرنے والے سیاہوں کے ایک گروپ کے کشمیر کے سیاہتی مقامات کو دیکھ کر خوشی سے حیران رہ کے جیک اینس کے لئے سجاد خانیاری کی یہ رپورٹ میرا نام رمن بھائی ناتھو بھائی پٹیل اور پھر رمن بھائی جانی ہم گجرات سے آ رہے ہیں پوری ٹیم ہمارے کسانوں کی ہے پورے سات دین سے ہم سری نگر اور کاسمیر میں گھوم رہے ہیں کسانوں کے گھاؤں میں گھومیں باڑی بگیچاں میں گھومیں منڈی میں گھومیں سبھی جگہ پہ ہم نے دورہ کیا ہے بہت بڑیا یہاں کا واتاورن ہے جو سمگر دیش میں الگ الگ راجے میں ایسا نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں کہ کاسمیر میں ایسا ہے تو ایسا ہے یہاں تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور بہت بڑیا واتاورن ادھر ہے اور میں یہاں سے اپل بھی کرنا چاہتا ہوں سبھی راجوں کے لوگوں کو کہ یہاں آئیے یہاں گھومیے بہت بڑیا یہاں کا واتاورن ہے یہاں کے لوگ بھی بہت بڑیا ہیں بہت سپورٹ کرتے ہیں اور دیکھنے کے جیسی جگہ یہاں ویسے کاسمیر کو سرگ کہتے ہیں تو صحیح میں وہ سرگ جیسا ہے کودرت نے یہاں اورے علاقے میں جھاڑی جھنگل اور برپ کا پہاڑ سبھی جگہ جو ہاں دیکھنے جیسی ہے گھومنے جیسی ہے اور انجوئی کرنے جیسی ہے آئیے کاسمیر کا دورہ کیجئے اور کاسمیر کے لوگوں کے ساتھ سیحوک کیجئے ہم سرٹ سے یہاں گھومنے کے لیے پورا سری نگر میں پہل گاؤں اور بالمرگ گلمرگ وہ سبھی جگہ پہ گھوم کے آئے ہیں اچھا واتاورن بھی ہے کوئی ڈککت نہیں ہے اور ایرائی سٹور والا نے ہم یہاں سبھی ایریجمن کیا جبکشمیر اور لڈاک ہائی کوٹ نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ جبکشمیر میں باہر رجسٹر گاڑیوں کے مالکان سے نو فیصد ٹوکن ٹیکس کا مطالبہ نہ کریں توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس علی محمد مرکرے اور جسٹس سنجھے دھر کی ڈیویجن بیچ نے کمیشنر سیکریٹری ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ ٹرانسپورٹ کمیشنر اور آر ٹی او کشمیر کو دس جون کو جاری سرکیولر کے خلاف عدائر درخواست پر جواب داخل کرنے کے لیے مزید تین ہفتے کا وقت یہ اس آج اس کے بعد افسران کو دو دسمبر کو ہونے والی سماعت کی اگلی تاریخ پر ذاتی طور پر اس کے سامنے پیش ہونے کو کہا گیا ہے جین کے بینک کے ایٹی ایم گارڈز نے آج جمہوں اور سری نگر میں احتجاج کرتے ہوئے الزام آئید کیا کہ انہیں کمپنی جس نے بینک کے سیکیورٹی کا اوٹھیک کیا ہے وہ ان میں سے زیادہ تر کو نوکری سے نکال رہے ہیں جبکہ ساتھ ہی انہیں تنخواہوں میں کٹوتی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے آج پریسکورنی سری نگر میں محمد شفی اور ببر شیخ نے ایٹی ایم گارڈز کے ساتھ مل کر احتجاج کیا آج اس لیے ہم مجبور آگئے ہیں پریسکورنی میں کہ ہماری بائیوں کے ساتھ پچوں کے ساتھ نانسا بھی ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے بیس سال سے کام کیا ہے ایٹی ایم گارڈز ہیں انہوں نے آج سیر بینک میں کام کر رہے ہیں آج ان کے ساتھ نانسا بھی ہو رہی ہے کتانہ شاہی سرکار کام تک چلیں گے آج جمہوں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ سرہ سر نانسا بھی چل رہی ہے ہمارے یہ کبھی ببر شیخ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے میں انصاف چاہتا ہوں میں سرکار مرکشی سرکار سے بیگ نہیں مانگتا ہوں ہمارا حق مانگتا ہوں جو بیس سال سے کام کر رہے ہیں ان کا اپنا حق دے دو واپس دے دو اگر ہمارا پرائیم منیشنر صاحب لاکھوں کی سوٹ پہنتے ہیں ہمارا ایٹی ایم گارڈز ساڑھے ساتھ ہزار تنکھا لے رہے ہیں ان کو بھی آج بور رہے ہیں کہ پچیس سو ہم کاٹیں گے کس وجہ سے یہ تانہ شاہی سرکار کب تک چلیں گے یہ کب تک ہم برداشت کریں گے میں انصاف چاہتا ہوں انشاءاللہ ببر شیخ نے وہ قدم اٹھایا جہاں جہاں ہمارے جمعہ کشمیر میں ظلم چل رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مدد سے یہ مٹاتے رہیں گے یہ ببر شیخ کبھی برداشت نہیں کریں گے میں نے بولا ہے پہلی بھی بولا ستر ایسی ہزار ہے کام کر رہے ہیں ان کو بھی انصاف ملنا چاہے اور جو ایٹی ایم گارڈز ہے یہاں ہزاروں کی تعداد ابھی جمع ہوئے پریس کارلی میں میں ان کے ساتھ شانہ پر شانہ کھڑا ہوں تب تک تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہماری بھائیوں اور بیٹوں بچوں کے ساتھ انصاف ملیں گے تب تک پریس کارلی سے نہیں ہویا آرمی نے جمع کشمیر کے ڈوڈاز علاقے ایک جنگلاتی علاقے سے چار مشتبہ افراد کو چار جلیٹن سٹک اور فوسفرس سلفیٹ کی کچھ مقدار کے ساتھ حراست میں لیا جمع کشمیر حکومت نے بھد کے روز سب انسپیکٹر کے عہدے کے خواہش مندو کے لیے عمر میں ایک بار کی ریایت کا اعلان کیا ہے اور ساتھی مرکزی زیر انتظام علاقوں کی مجموعی پوسٹوں کو آٹھ سو سے بڑھا کر بارہ سو کر دیا ہے جمع کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی طرف سے تقریب کا انکار جے کی اینس کے لیے جمیر انساری کی یہ رپورٹ جمع کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے طرف سے آج محروب شائر اور کلمکار سید محمد یوسف آجز کے کشمیری شہری مجموعے حسل حیات کی رونمائی انجام دے گئی یہ تقریب اکیڈمی کے سمنار حال واقع لالمنڈی سری نگر میں منقد ہوئی جس کی صدارت جیسٹس ریٹیرڈ بشیر احمد کرمانی نے کی جبکہ ایوان صدارت میں سابق سیکرٹی کلچرل اکیڈمی ڈاکٹر رفیق مسعودی جناب رفیق راز کتاب کے تقلیقار سید محمد یوسف آجز اور اکیڈمی کے چیف ایڈیٹر پہاڑی ڈاکٹر فاروق انوار مرزا بھی موجود تھے تقریب کا آداز نیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا جس کی سعادت محترمہ ڈاکٹر شبنم شوقت کو حاصل ہوئی اکیڈمی کے چیف ایڈیٹر پہاڑی ڈاکٹر فاروق انوار مرزا نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا تقریب میں کتاب کے حوالے سے جناب زاہد فاروق نے تبصرہ پیش کیا تقریب کے صاحب صدر جیسٹس ریٹیرڈ بشیر احمد کرمانی نے اپنی صدر کی تقریر میں کشمیر میں موجودہ شہری منظر نامے پر مفصل روشنی ڈالی اور سید محمد یوسف آجز کو ان کی کوشش کے لیے مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ آجز ایک مخلص انسان ہے جس کا پرتو ان کی شائری میں بھی نظر آتا ہے جس کی بھرپور پذیرائی ہونی چاہیے سید محمد یوسف آجز نے اپنے تحصرات پیش کرتے ہوئے تقریب کے انعقاد کے لیے اکیڈمی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اکیڈمی ہمیشہ کلمکاروں اور فنکاروں کی خوصلہ ابزائی کرتی آئی ہے تقریب پر سابق سیکرٹری کلچرل اکیڈمی ڈاکٹر رفیق مسعودی جناب رفیق راز محترمہ ریحانہ قوسر اور جناب ایوب صابر نبی تقریب اور کتاب کے حوالے سے اپنے ذریع خیالات کا اظہار کیا میری قریباً پچاس سال پرادی محنتوں کا ندیج ہے بچپن سے ہی جو کچھ میں نے لکھا ہے وہی چالیس سال کی عمر تک بلکہ اس سے کم ہی وہی آج وہ کتاب آج اجرا ہوئی ہے باقی اس کے بعد جو کچھ میں نے بھی لکھا ہے وہ اپنی ساروستہ ہے بلکہ یہ نے تردیب ہے مجھے امید ہے کہ پڑھ دے والے اس کتاب کو بہت پسند کریں گے اور میں نے زندگی کے قریب قریب ہارے ایک پہلو پہ اس پہ نظر ڈالی ہے اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کتاب مقبول عام ہوگی اور اس پہ وہ نگمگی ہے جس نگمگی کی ساقت لوگوں کو ضرورت ہے جاریکٹر ایڈوکیشن نے موٹرن گرل سرسکنٹری اور میڈل سکول ہدوارہ میں میگا انڈرولمنٹ ڈرائیو اور نئے درجہ بندی کا انعقاد کیا آج نئے درجہ بندی کے موقع پر ڈائریکٹر ایڈوکیشن ڈاکٹر تصدق حسین سی ایو کپوارہ عبد الحمید فانی ڈپٹی سی ایو ہندوارہ منظور احمد بٹ سینئر ٹیچر محمد اقبال شاہ مینسپل کمیٹی کے چیئرمین مصرور احمد بانڈے اور دیگر کئی معززین اس موقع پر موجود تھے اس مہم میں سرکاری اسکولوں میں نئے داخلے شروع ہوئے اور پھر بعد میں ڈائریکٹر اسکول ایڈوکیشن نے بہت سے نیٹ آئی ٹی آئی نائی ٹی کولیفر کی تاریف کی جے کے انس کے لئے ارفان گنی بٹ کی یہ رپورٹ ہمارے پر موجود تھے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈی موٹی بیشن ہوا گا اور بیٹوں کے ل hats کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے تھے لیکن now we have started here as a people of life JavaScript all of the Kashmir region and we will not have Peechay نہیں ہٹیں گے جب تک اس program سا ہم��ی Chan Shelley How do we what was remain um in酒 class we cannot even ایک نظر موسم کی اور محکمہ موسمیات کے ایک ایلکار کے مطابق اشوی نگر میں کم سے کم درجہارت ایک اشاریہ چھے ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا جو گزشتر رات کی طرح سال کے اس موسمی گرمہ کے دارن حکومت میں مانفی صفر اشاریہ دو ڈگری سیلشیس سے کم ہے خبروں کا آج کا شمارہ اقتدام کو پہنچتا ہے آپ بھی سکرین پر دیئے گئے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضی آپ کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت شب بخیر